جی سلام علیکم دوستو سطفر کا آغاز ہو چکا ہے اور آگے میں انڈرو دیتا ہوں آپ کو کسی پوائنٹ پر پہنچ کے اور یہ ہے کہ ابھی ہم اس وقت مری روڈ کے اوپر ہیں بارستہ مری کی طرف جا رہے ہیں اور اس سے آگے آپ کو بتاتے ہیں دوستو کیا حال ہے امید ہے خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اچھا ایک نئے ٹور کے ساتھ جو ہے ہم نکلے ہیں اس سے پہلے والا آپ نے ویلوگ میرا دیکھا تھا جو کہ خانپور ڈیم کا تھا ہوپسو آپ سب کو اچھا لگا ہوگا تو میں نے سوچا کہ ایک اور ٹریپ جو ہے پلان کریں کیونکہ کچھ دن چھوٹیاں ہیں عید کی چل رہی ہیں تو اس لیے ابھی میں جو ہے یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم جائیں اس دفعہ گنگا چوٹی جو کہ کشمیر میں ہیں اور ہم ابھی میں بھی اس پوائنٹ پہ ہوں مری میں اور ہم نکل چکے ہیں اور پیچھ آپ نے کچھ کلپس بغیرہ دیکھے ہیں جو سٹارٹ کے تھے اور ہم لوگ جہاں بار رستہ بھوربن سے ہوتے ہوئے کوالا بریج کوالا بریج سے پھر ایک رستہ اوپر چلتا ہے باق کی طرف باق سے ہم دیکھتے ہیں دیر میں یا پھر آگے کہیں گنگا چوٹی سے پہلے ہم وہاں پہنچ کے سٹے کریں گے نیکس مورننگ جو ہے ہمارا گنگا چوٹی ہوگا اور اس کے علاوہ ایک اور کوئی جھیل ہے جو آف روڈ جھیل ہے دیکھتے ہیں وہاں کا کرتے ہیں وزٹ وہ دیکھا جائے گا یہ شورٹ ٹریپ ہے دو دن کا تو ساتھ رہیے گا آپ کو مزہ آئے گا آپ کو اچھا چھے ویوز کروائے جائیں گے اور آگے چلتے ہیں تو آپ کو اور مزے کا چیزیں دکھاتے ہیں ٹھیک ہے موسیقی موسیقی دل کی ہیتا ہے چلم سے میں اٹھتے ہیں قدم رکھ جاتے ہیں دل ہم کو کبھی سمجھاتا ہے ہم دل کو کبھی سمجھاتے ہیں موسیقی 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 جی دوستو ابھی یہ ہے کہ مری کی طرف ہم مر چکے ہیں یہاں سے ہم جائیں گے جی کا گلی اور یہاں کا موسم بہت اچھا ہو گیا اسلامباد سے نکلے تھے تو کافی گرمی تھی لیکن اوپر آکے موسم بہت اچھا ہو گیا اور یہ ہے کہ اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں جی کا گلی کی طرف جی کا گلی سے ہم نے برستہ بوربن والے سے گزرتے ہوئے ہم نے سیدھا کوہلا بریج جانا ہے پھر وہاں سے ہم آگے کی طرف جائیں گے لیکن مری جب بھی ہیں نا دوستوں بائک پہ تو ایک بات ضرور ہے کہ جب بھی ہیں بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے اس کے نیچر اور یہ وہ سارا کچھ آپ کو پتا ہے تو یہ ہے کہ کافی زبردست ابھی موسم میں یہ دیکھیں آپ کو میں ویو کروا رہا ہوں جو کہ مجھے یہ ایریا بہت پسند ہے اور زبردست ویو ہے اس کا یہاں سے پورا آپ کو مانٹنز کا جو ویو نظر آتا ہے وہ بہت ہی زبردست ہے تو یہ ہے کہ ابھی ہم جا رہے ہیں آج ترست آگے کی طرف آگے چل کے آپ کو اور ویوز کرواتے ہیں ایک پوائنٹ اور ہے جو کہ ویو کے لیے اور پکچرز کے لیے بہت بیسٹ ہے وہ میں آگے چل کے تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں ٹرائی کرتا ہوں موسیقی 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 جی دوستو یہ جگہ گلی بہت چکے ہیں جی آپ کو رش نظر آرہا ہوگا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جگہ گلی کا بازار موسیقی 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 اس کا اپنا ہی مزہ ہے ویلکم ٹو گڑیائل کیمپ یہ دیکھنے جی مارگو پولو ریزارٹ پیدا موسیقی موسکی موسیقی موسیقی این turist مارکو پولو ریزورٹ چنار ہوتنگ ہارٹس یہ پنجاب ہارٹ ریزورٹ پی سی بھورپن کی طرف یہ رسطہ سیدھا نکل جاتا ہے اگر آپ نے پی سی ہوتل بھی جانا ہو اور بھورپن ادھر یہ دیکھ رہے ہیں لیکن ہم نے کیونکہ کوہلا بریس کی طرف نکلنا ہے تو ہم اس لئے لیفٹ ہو گئے اور کوہلا بریس اور مظامر آباد بھی یہی رسطہ میرے پیچھے آپ بیو دیکھ رہے ہیں جو بہت ہی زبردست ہے امیزنگ ہے بلکل کوہلا بریس کے پاس ہی یہ ہوتل ہے یہاں پہ بیٹھ کے چائش رہے پی رہے ہیں اور تھوڑا سامنے کا ریسٹ کر لیں اور موسم بہت زبردست ہے بارش نارج ہے کیونکہ بادل اوپر ہے کافی تو بس یہاں سے تقریباً جو ہے کوہلا بریس پہنچیں گے کوہلا بریس سے پھر آگے ہم باغ کی طرف جو روڈ جاتی ہے جو راولہ کوڈ بھی نکلتی ہے ہم اس روڈ پر چڑھیں گے انشاءاللہ اور وہاں سے جو ہے گنگا چوٹی سے پہلے کوئی ہوتل اچھا میں جہاں مل جائے گا وہاں میں سٹرے کریں گے پیچھے اور بھی بائیکرز میرے ساتھ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے اپنا الگ الگ اور چائے کو انجوائے کر دیں اچھے ویو کے ساتھ تو دورت آپ کو ویو بھی کرواؤں گا بہت زبردست ویو ہے یہاں کا اور نیچے آپ کو جو نظر آرہا ہے وہ دریائے نیلم ہے جو کہ سیدھا ادھر جا کے یہاں سے گزر رہا ہے آپ کو جب پریش پہ پہنچوں گا پھر بھی آپ کو ویو کرواؤں گا ابھی چائے پی لیتے ہیں چائے آ چکی ہے ہماری مزیدار قسم کی یہ دیکھیں چائے کو انجوائے کرتے ہیں جب تک پھر آگے آپ سے یہ جی فائنلی اب ہم یہاں سے لیپٹ ہو جائیں گے کوہلا پریش کی طرف اور زفرہ باد بھی اسی سائٹ پہ ہے یہ دورپن سے جب نیچے اترتے ہیں آپ تو یہاں سے ہم نے لیپٹ ہونا ہے وہ ہم نے اسے ہم نے چائے چیدھا چاہتے ہم نے چوہلا بریش پھرانچ کرتے ہیں ایک مینٹ آفٹر ڈرائیب جو ہے آپ کو ایک رائٹ پر ٹرن مورتا ہے جو کہ باپ سے کب نکلتا ہے ہمیں سمجھا چھوٹی کی موڑی ہے ہم مواند ہیں مواند ہیں چلیں آپ آگے آپ کو کوئیلہ بریز نظر آئی ہے کوئیلہ بریز ہے یہ یہ پنجاب سمجھیں آدم ہو چکا ہے یہاں پہ اور آگے سے کشمیر شروع ہو چکا ہے اور یہ دیکھ لیں نیلم پوائنٹ کیونکہ آپ کو بہت 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 دست ہے یہ دیکھیں اور سامنے جی کشمیر ہے ہم کشمیر انڈر ہونے لگے ہیں ویلکم ٹو اے جے کے کشام دیت ازاد چمو اینڈ کشمیر نیلم کشمیر میکنی کشمیر 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 موسیقی 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 یہ دیکھنے ہم روڈ کے اس بار تھے ایک دریہ ہے دریہ نیلم سے پنجابہ کشمیر کو وہ سامنے آپ کو نظر آئے گا بھی جگہ آئے گا وہ سامنے جو ہے پنجابہ اور یہ جو ہے کشمیر اب ہم کشمیر کی طرف چڑھ گئے ہیں اور اس وقت ہم جا رہے ہیں دیر کورٹ تک دیکھتے ہیں اور دیر کورٹ سے ہم ایسی لی گنگا چھوٹی کر کے اس کے پاس ایک دو پوائنٹ دیکھ کے دیکھیں گے پھر کیا کریں یہ سامنے آپ کو باہر یہ جو نظر آ رہی ہے وہ کنجاب پہ جہاں سب ہم آئے گا موسیقی